تو کنٹرول لیمٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف کنٹرول لیمٹس کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ ایک ٹرم اور ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپیسیفیکیشن لیمٹس تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو سٹیبل پروسس ہوتا ہے وہ جیسا ہم نے پیچھے کہا وہ پروسس ان کنٹرول ہوتا ہے اس میں کوئی سپیشل کاؤز ویرییشن نہیں ہوتی اور اگر کوئی سپیشل کاؤز ہوتی ہے تو اس کو سسٹیمیٹکلی فارن اڈریس کر دی جاتا ہے تو ایسے پروسس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک سٹیبل یا ان کنٹرول پروسس ہے اور پیچھے ہم نے اس کو جہاں نورمل گو کے ساتھ three sigma lines اوپر نیچے سے relate کرنے کی کوشش کی تو you should also understand کہ ایک سٹیبل پروسس جو ہے اس کا 64% data one sigma lines اوپر نیچے میں ہونا چاہیے and so on تو ایک اس پیسی انجینئر جو ہے وہ کسی بھی کنٹرول چارٹ کو دیکھ کے وہ جلدی اندازہ لگا سکتا ہے کہ process stable ہے یا نہیں ہے لیکن کیا process کا stable ہونا کافی ہے کیا آپ کا customer جو ہے وہ صرف اس وجہ سے آپ سے چیزیں خریدتا رہے گا کہ آپ کا process stable ہے کیا اس کے اپنی کوئی requirements نہیں ہے تو customer کی requirements جو process meet کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ capable process ہے یعنی stable process وہ ہے جو inherently stable ہے اپنی data کے حساب سے stable ہے capable process وہ ہے جو customer کی requirement کو meet کرتا ہے تو اس چیز کو ذرا detail میں دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے just let's go back to that normal distribution کے curve پہ تو یہ آپ کے سامنے جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے یہ ایک color size کی ہے shirts بنا رہا ہے کوئی manufacturer اور اس کے color size plot میں ہے وہ بنانا چاہتا ہے 16 inch کا color size تو average line اس کی 16 inch پہ ہے جیسے ہم نے بات کی کہ ہر دفعہ ایک ہی output نہیں نکلتی ہے ہر دفعہ ایک variation ہوتی ہے سسٹم کے اندر تو اس کے سسٹم کی variation آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریبا سوا پندرہ سے پونے سترہ تک سولہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سوا پندرہ سے پونے سترہ تک کے shirts بنا رہا ہے تقریبا اس کی اٹھاسٹ پرسنٹ shirts جو ہیں وہ پونے سولہ اور سوا سولہ کے درمیان ہیں and so on اور یہ اس کا جو sigma ہے یا standard deviation ہے وہ تقریبا 0.25 ہے اب یہ process in control تو ہے کیونکہ ساری definitions پہ پورا اتھر رہا ہے اسی کو آپ روٹیٹ کر لیں control chart بلا لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب جو out of three sigma ہے وہ بہت کام ہے دیکھیں ایک طرف 0.14 ہے اور اسی طرف بھی 0.14 ہے یعنی total 3 فیصد بھی نہیں ہے اس کا outliers three sigma lines کے باہر 3 فیصد بھی نہیں ہے تو یہ in control تو ہے لیکن یہ capable ہے یا نہیں یہ چیز زیادہ important ہے کیونکہ customer کو تو ہم نے shirt بیچنی ہے نا اس کو ہم نے اپنی data تو نہیں بیچنا تو اب customer فرض کریں آپ سے یہ مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو زیادہ بہت بھی میں نے 16 سے اوپر نیچے گیا تو point two جا سکتا ہوں تو آپ مجھے 15.8 اور 16.2 کا color size خالی میں آپ سے خرید ہوں گا تو imagine کہ یہ آپ کا جو in control stable process ہے یہ پھر customer کی تو demand بہت کم میٹ کر پائے گا تو یہ تو ایک بات ہوگی لیکن آپ کی جو production ہے اس میں سے خالی آدھی useful بنے گی یعنی آدھی آپ کو scrap کرنی پڑیں گی یا کم قیمت پہ کسی اور کو بیچنی پڑیں گی جس کو quality کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی قیمت پہ وہاں پہ بہت کم قیمت میں لوگ خریدتے ہیں اور وہاں گے اور کم قیمت میں بیچتے ہیں relatively to the customer job سے high quality کی چیزیں لے گا اس sense میں ہمارے case کے sense میں ہم quality color کے shirt size کو کہہ رہے ہیں shirt کے تو آپ کا process in control ہو کے بھی incapable ہو سکتا ہے یعنی customer کی demand پوری نہیں کر سکتا اور وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ آپ کے آپ کی زیادہ تر production جو ہے وہ اچھی قیمت نہیں لے سکے گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس دو process ہیں وہی 16 inch کے color size ہیں لیکن جو left والا ہے اس کی standard deviation بہت کم ہے اس کی standard deviation آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 0.08 ہے یعنی چونکہ average 16 ہے اور پہلی line 16.08 پہ لگی ہوئی اس کا مطلب ہے standard deviation 0.8 ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس کی standard deviation 1 ہے یعنی پہلی line 16 کے بعد 17 پہ لگی ہوئی ہے تو جب اب آپ جب کچمر آپ سے لینے آئے گا تو دیکھیں اس کی left side والے کی وہ تقریباً ساری production خرید لے گا 95 فیصد کے قریب خرید لے گا لیکن یہ جو دوسرا ہے right side والا اس کی وہ خلی یا 30 25-30 فیصد production خریدے گا تو باقی سب اس کی یا ضائع ہو جائے گی یا low prices پہ کئی اور جا کے بکے گی تو دونوں طرف stable process تھے in control process تھے لیکن ایک جو ہے اس کی capability بہت strong تھی دوسرے کی capability بہت کم تھی تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس پی سی کی control charts کی تو وہاں پہ ہم صرف process کے control کو نہیں دیکھتے بلکہ process کی capability کو بھی دیکھتے ہیں کیونکہ at the end of the day تو ہم نے customer کو کوئی چیز بیچنی ہے تو capability کو دیکھنا بہت ضروری ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے surے silم چیز Mr. Zliv ڭکہ رکھتے ہیں ڈیٹیل ڈیٹیل